بھارت کی سوادھینتہ کے بعد ہمارے دیت اور فرانس کے بیچ وائیورنٹ ڈیفنس کوپریشن ڈبلپ ہوا ہے آپسی رکشہ صحیحوک سے ہماری ائر فورس نے فرنچ فائٹر ائر کراپٹ سے اپنے آپ کو نہ صرف اقب کیا ہے بلکہ انیک میشنز کو سفلتا پروت انجام بھی دیا ہے نائنٹین سکٹی فائیو کے بار میں پاکستان کے خلاف ہماری بی اے اس بات کی گواہ ہے ساتھیو ایک بار پھر انڈین ائر فورس نے نائنٹین نائنٹینائن میں کارگل میں بھی یہ اتحاص دھورایا ہے ساتھیو ہمارے مطر دیش فرانس کے ساتھ رفیل ڈیل بھارت کی نیشنل شکیوٹی میں ایک گیم چینجر ہے اس کا لانگ رینج آپریشن اپنے وجن کے برابر آرمامنٹ اور ایڈیسنل شویل کیری کرنے کی کیپسٹی سارٹ لینڈنگ گراؤنڈ سے آپریٹ کرنے کی ایبیلٹی ہائی سپیڈ جیسی خوبیاں اسے دنیا کے بیسٹ ائر کراپٹ میں سے ایک بناتی ہیں اپنی ملٹی رول کٹی بیلٹیز کے ساتھ یا دوسمنوں کے خلاف اچوک کاروائی کرنے میں بھی پوری طرح سے سکشم ہے مجھے آشا ہی نہیں پونہ بشوات ہے کہ ہماری ائر فورس نے رفیل انڈیکسن کے ساتھ جو کٹی بیلٹیز اور ٹکنالوجیکل ایج ایکوائر کی ہے وہ انڈین ائر فورس کی کپی بیلٹیز کو ریورٹشنلائز کریں گی ساتھ یوں آج ان کا انڈیکسن پوری دنیا خاص کر ہماری سمپرہ اٹھا کی اور اٹھی نگاہوں کے لیے ایک بڑا اور کڑا سندیش ہے ہماری سیماؤں پر جس طرح کا ماحول حال کے دنوں میں بنا ہے یا میں سیدھا کہوں کہ بنایا گیا ہے ان کے لحاظ سے یہ انڈیکسن بہت ہی اہم ہے یہ اپنی سیمائی سرکشہ اور چھتری اخندتہ کو بنائے رکھنے کے لیے سرکار کی کمیٹمنٹ کا بھی ایک بڑا ادھارانت پرستد کرتا ہے ہم یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بدلتے شمعے کے ساتھ ہمیں سویم کو بھی تیار رہنا ہوگا مجھے یہ کہتے ہوئے گرب ہوتا ہے کہ ہماری نیشنل چیکیورٹی ماننی پردھان منطری سے نرندر بودی جی کی بڑی پرات مکتا رہی ہے جس طاقت کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں اسے پانے کی راہ میں انیک ارچنے بھی آئیں پرنتو ماننی پردھان منطری جی کی مجبود اکشا شکت کے سامنے وہ سبھی نیست نابوت ہوتی گئی اور ہمارا مارگ پرسست ہوتا چلا گیا یہ انہی کی دوردرستری درشت کا پرنام ہے جسے ہم آج فلی بھوت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موسیقی